بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ڈیجیٹل میں ہوں رجب اللی بیٹی اور آج ہم موجود ہیں شورکورٹ میں اگر یہاں پر بات کیجئے تو مرسط جو شخصیت موجود ہے صاحب زیادہ امیر سلطان صاحب مرسط موجود بھی ہیں انہیں ایک سو دس سے ایم این اے ہیں اور یہاں سے پاکستان تاریخ انصاف کے امیدوار یہاں سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی پہنچتے ہیں آج مرسط موجود بھی ہیں اچھا ایک تو سار یہ بتائیے گا جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے اس میں آپ کیا بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ مقصد ایک تو مہنگائی بہت اوورال جو ہے وہ جا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو اسٹم گندم کا ہے وہ بڑا ایک اہم ایشو بنا ہوا ہے جو حکومت نے ریٹ دیا تھا اس کے اوپر بھی ابھی تک باردانہ نہیں دیا گیا جو انہوں نے ایپ سسٹم کیا تھا وہ اتنا اگناکارہ ہو چکا کہ شورکورٹ میں آمنے سنٹروں کے وزٹ کیے وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہزار اپلیکیشن ایپ میں آئی ہے اس نے میرے خیال میں کوئی ستر یا ایک سو بندہ جو ہے وہ اہل ہوئے باقی سارے نائل تو اس نے باردانہ حکومت نہیں دے رہی مقصد اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے بڑا صحیح موضوع پر سوال کیا جی اس وقت میرے خیال میں تو کسان کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے میں آج سارا دن ہلکے میں پھرتا رہا ہوں اور میں نے تو ک کم از کم جتنے لوگوں سے پوچھا ہے سو کے سو پرسن لوگوں نے کہا کہ ایپ نہیں چلی کچھ دن کے لیے چلی تھی اس کے اندر بھی جن لوگوں کی ایکسیپٹ ہوئی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ آپ آفیس سے رجوع کریں ورنہ ایپ ایکسیپٹنس آ ہی نہیں رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں انہوں نے اب ایک اکڑ پر صرف چھے بوریاں دیں ہیں اور چھے اکڑ سے زیادہ جس کی گندوں میں اس سے وہ خرید نہیں کر رہے دوسری سب سے بڑی زیادتی جو حکومت نے کی ہے میں کیونکہ خود فود سیکیورٹی میں رہا ہوں اس لیے مجھے ان معاملات کا ذرا اچھی طرح سے انداز ہے حکومت نے یہ بڑی زیادتی کیا کہ انہوں نے باہر سے ریشیا سے اور یوکرین سے دو جہاز اس ٹائم پہ جبکہ ہماری اب کٹوٹی شروع ہونی تھی اور گندم ہماری ملک میں آنی تھی اس وقت دو جہاز گندم کے باہر سے منگوا لیے اب سوائے اس میں کمیشن کے مجھے تو اور کوئی لوجک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیا بات اور وہاں پرائیویٹ پارٹیوں کے ذریعے منگو ٹو ہنڈرڈ کی اور حکومت ان سے خرید رہی ہے فورٹی سیون ہنڈرڈ کی تو اس پہ بھی آپ ذرا سوال حکومت سے اٹھائیں کہ بتی سو جو پرائیویٹ پارٹیوں نے بنوائی ہے گندم وہ حکومت سنتالی سو کی کیوں خرید رہی ہے ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا پھر یاد تو کوئی بیچ میں ہاتھ ہے کہ آگے سے فرنٹ مین کر کے بتی سو کی منگوا کے اور پھر سنتالی سو سے حکومت کو انہوں نے بکوا دیا تو کسان کا تو برا حال ہے ڈیزل کی آپ قیمت دیکھیں تو وہ آسم آسمانوں کو جا رہی ہے خاد کی قیمت دیکھیں تو میرے خیر میں لوگوں نے ابھی سے سٹاک کرنی شروع کر دی ہیں یوریا دیکھیں تو وہ سٹاک ہو کے آسمانوں کو جا رہا ہے اور تب انپورٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو جا رہی ہیں اور جو جنرس ہے اس کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے اتنی نیچے کی را دیا تو کسان تو پستا جا رہا ہے اچھا اس میں صرف کسان نہیں نا پستا اب یہ جو ہمارا شہر ہے جی چھوٹا شور کوٹ یا احمد پور ہے یا جنگ ہے یہ تب کاروبار چلتا ہے ج اب ارد گرد کا ذمہ دار خوشحال کیونکہ ان شہروں میں انہوں نے آکے شاپنگ کرنی ہے خریداری کرنی ہے کچھ چیز بیچنی ہے کچھ چیز کرنی ہے اگر ذمہ دار کے پاس پیسے نہیں ہوگا تو ان شہروں کا تو کاروبار چالی نہیں سکتا سو یہ پورا کا پورا ایک سسٹم جو ہے اکانویوں نے نیچے بیٹھتی جا رہی ہے لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ حکومت کی اس میں لا پروائی ہے یہ پوری ایک سازش ہے صرف اس لیے کہ لوگ آہستہ آہستہ ہر چیز چھوڑ کے گرنے کی طرف آئیں اور گرنے کا ریٹ کم ہو اور ان کی شگر ملنے کامیاب ہو اس مقصد کی اوپر نون لیگ کی حکومت ہی کام کر رہی ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب جیسے شور کورٹ سے آپ دو لاکھ کچھ وارٹ لے کے کامیاب ہوئے ہیں تو ایک لاکھ کیا آپ کی لیڈ تھی تو اب عوام نے تو وارٹ پی ٹی آئی کو دی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنی مقصد حکومت نون لیگ اور پیپل پارٹی نے مل کے بنا لی ہے اب عوام بیچاری کیا کرے گی مقصد عوام نے تو وار وارٹ کے لیے نکلی ہے عوام نے گھروں سے نکل کے اس نے وارٹ کاسٹ کی ہیں اتنی میرے خیال میں پی ٹی آئی کو محنت نہیں کرنے دی کرنے بھی نہیں دی تھی اینڈ پہ آ کے آپ لوگوں کو بھی کمپین کرنے دی گئی ہے پہلے تو آپ بھی کمپین نہیں کر سکتے تھے تو اس کے بعد جو اب کسان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا آنے والے دنوں میں جو مہنگائی نظر آ رہی ہے جیسے پیٹرول ہے ہر پندرہ دن بعد جو ہے وہ دس پندرہ رپے بالڑ رہا ہے ڈیزل کی یہی پوزی اکھا تھی میرے خیال میں چھبیس تائیسو اوپے تھی حکومتی ریٹ کے لوگ کسی کو ملتی تھی اب تو وہ بھی میرے خیال میں پانچ ہزار کے راؤنڈ آب آنڈ انہوں نے کر دی ہے تو وہ تو کہیں دس ہزار کی جو ابھی سٹاک ہو رہی ہے تو وہ تو آگے دھان کے فصل میں دس ہزار کی ہوگی تو یہی چیزیں جو آگے چلتی رہتی ہیں تو ملک مقصد ہے کس طرف جائے گا آنے والے دنوں میں کوئی عدم اعتماد آئے گا یا پی ٹی آئی کی حکومت بنیں گی یا آپ لوگ ایسی에요 position میں بیٹھیں گے دیکن عوام میرے دے نہیں رگتا جی اس حکومت کی جو ترجیح ہے وہ عوام ہیں اگر ترجیح عوام ہوتی تو عوام نے تو اپنا ووٹ دے دیا گیا اب ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ form 47 کی پیدوار ہے جو چیف منسٹر ہے وہ form 47 کی پیدوار ہے جو وزیراعظم ہے وہ form 47 کی پیدوار ہے جو ان کی نون لوگ کے پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ form 6 ہیں وہ ایک لاکھ ووٹ سے ہارے ہوئیں تو عوام تو ان ترجیح ہے نہیں یہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں عوام نے ووڈ نہیں دیا اس لئے جتنا ان کو رگڑ سکتے ہو وہ رگڑ لو اپنی جیبیں بھرو اور چار سال بعد ملک سے باہر بھاگ جائیں گے لیکن ہم نے اسمبلی میں آپ دیکھتے ہوں کہ ہر اجلاس میں بھرپور اتجاج کر رہے ہیں دھاندی کے خلاف بھی عوام کا جو منڈیٹ چوری ہوئے اس کے خلاف بھی اور مہگائی کے خلاف بھی جو ہمارا فرض ہے انشاءاللہ ہم پورے کر رہے ہیں اور عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے دباؤ کے اندر اتنے پریشر کے محول کے اندر پوری ایک جنگ لڑی ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور اپنی خاموش پور امن طریقے سے یہ ایک پور امن طریقے سے کا اتجاج ہوتا ہے ووڈ کی تازج ہوتی ہے انہوں نے وہ استعمال کیا ہے اور پی ٹی آئی کو کامیاب کرایا ہے آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حکومت کس طرح سے بنی ہے اس لئے ان کی ترجیح عوام ہے ہی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے وہ عوام کے ووڈ پہ نہیں آئے وہ اپنے پیسے کے زور پہ آئے ہیں اور اسی پیسے کو بڑھا رہے ہیں چاہ رہے ہیں یہ سب گیم جو ہے صرف پیسہ کمانے کی ہو رہی ہے لاسٹ میں ہم یہ پوچھیں گے کل زمنی الیکشن بھی ہے اس حوالے سے کوئی آپ بتائیں گے کہ زمنی الیکشن کیا وہ پہلے کی طرح ہوگا یا اس میں بھی کوئی سنتالیس والا چانس ہے کہ اگر فورٹی فائیو پہ ہوا تو پیٹ گیا جیتے گی فورٹی سیون پہ ہوا تو آپ کو بھی پتا کس نے جیتنا ہے آج بلکل جیسے کہ صاحب زادہ صاحب کیا اپنے گفتگو سنی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کسان کے ساتھ اس ٹائم ہو رہا ہے اس کے لئے یہ بھر پور اتجاج بھی کر رہے ہیں اسمبلی میں بھی جو ہے واک آؤٹ بھی ہوتا ہے اتجاج بھی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد باوجود جو ہے مہنگائی دن بے دن اوپر جا رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون اور پپل پارٹی جو ہے وہ اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم